بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عصا نکوی نکوی صاحب چند گھنڈے پہلے عمران خان نے اڈیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ڈی لافر کی گئی تھی عمران خان کا یہ بیان یا یہ دعویٰ اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھیں اس وقت نا کرامت مغل صاحب عمران خان نے جو باتیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ اب تک کی جتنی ان کی میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں اس میں ون او دو موسٹ امپورٹنٹ میڈیا ٹاکس اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا جواب اسی میڈیا ٹاک میں موجود ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں کیونکہ پانچ اگست کو عمران خان گرفتار ہوا تھے اور لگ بگ چار یا پانچ دسمبر کو اڈیالا جیل میں ان کا میڈیا سے پہلا انٹریکشن ہوا تھا ہمارے کالیگ ساکر بشیر وغیرہ یہ لوگ گئے تھے ان کی ملاقات ہوئی اس کیس کی پیشی کے دوران اور اس انٹریکشن کو آکے انہوں نے باہر ریپورٹ کیا تھا اس کے بعد سے آن ورڈ یہ دو فروری تک عمران خان کی تقریبا ہر دوسرے تیسرے دن میڈیا کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے انٹریکشن ہوا ہے سوال کیے میڈیا نے جواب دیا عمران خان نے بہت سارے سوالات جو نہیں بھی کیے میڈیا نے عمران خان نے مختلف معاملات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا سٹیٹمنٹس نہیں ہیں ان سٹیٹمنٹس کو کبھی مینسٹری میڈیا کے اوپر اجازت ملی ہے کہ وہ چل جائیں کبھی نہیں ملے لیکن وہ ریپورٹ سارے ہوئے اخبارات میں ہوئے وہ ویب سائٹس کے اوپر چلے ہیں ورنہ سوشل میڈیا پہ بہرحال موجود نہیں تو اس میں ابھی تک عمران خان نے آپ سوچئے کہ دو تین فروری تک دسمبر کے آغاز سے پہلے ہفتے سے ایک بھی مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جب وہ اٹک جیل میں تھے صحیح ابھی تک تو پولوں کا نیچے سے اٹک پول کے نیچے سے کتنا پانی بہر ہے عرب میں جا کے بھاپ بن کے بھی اڑ چکا ہوگا نا بالکل تو اتنا وقت گزارنے کے بعد اگر بات کیا تو اس بات کا کو مقصد بھی ہوگا صحیح اب ذرا اس کو تھوڑا سا مختلف آرڈرز میں دیکھ لیتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا ایک چیز ذہن میں رکھئے گا خبر جو ہے وہ اس کے پھر تین انگلز ہیں خاص طور پر اس ایسے تو یعنی کہ خبر کی نویت پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے خبر دینے والا ایک ہے جن دو پارٹیوں کی ان دس کیس متعلق بات کی گئی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اب یہ تین انڈز ہیں یہ دعوے کہ عمران خان سے رابطہ ہو گیا جیل میں عمران خان کو کوئی پیش کش کر دی گئی ہے یہ تو اگست کے مہینے سے چل رہا ہے بلکل گر مسدقہ تھا بہت سارے لوگ اس حوالے سے دعویٰ کر رہے تھے لیکن اس کی کوئی تصدیق کسی بھی اینڈ سے نہیں آئی تھی نہ عمران خان کے اینڈ سے آئی تھی اور دوسری طرف سے تو ظاہر ہے کہ they have اپنا undeclared unofficial spokespersons لیکن ان کا ڈریکٹ تو کوئی نہیں ہے کہ وہ آکے اس پیار تو پریس کانفرنس نہیں کرے گا صحیح ابھی جو تصدیق آئی ہے وہ عمران خان کے اینڈ سے آئی اس میں ایک اینڈ اور ہے ان کا بھی تو کوئی موقف ہوگا صحیح انتظار کرنے ہو سکتا ہے وہ بھی آج ہے ہو سکتا ہے اچھا ہم کو یہ آج ہے جو لوجیکل بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لوجیکل بات یہ ہے جو منطقی ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ عمران خان سے کوئی رابطہ نہ ہوا صحیح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس طریقے سے یا اس طریقے سے آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے ایک پولٹیکل کواغمائے دلدل ہیں جس میں اس وقت پاکستان بھسا ہوئے عمران خان ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے بلکہ وہاں موسٹ امپورٹنٹ پولٹیکل پلئر ہے اور عوام میں مقبول ہے تو آپ نے الیکشن کے بعد کوئی لجٹیمیسی دینی ہے گورنمنٹ کو نظام حکومت چلانا ہے ملک کو نارملائز کرنا ہے بیک ٹو نارمل لے کر آنا ہے تو اس کے لیے صرف یعنی کہ سٹک پولیسی تو نہیں ہوتی نا کرٹن سٹک ہوتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کورنر کیا جا رہے ہیں دباؤ ڈالے جا رہے ہیں اور آپ نے کوئی بات نہ رکھی تو یہ لوجیکلی یہ تو سمجھاتا ہے کہ عمران خان سے بات لیکن عمران خان سے یہی بات ہوئی اس بات کی میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہوئی ہو یہی بات تھوڑی مختلف انداز میں ہوئی ہو وہ تو پھر اب تیسرا فریق بتا سکتا ہے کہ وہ بھی اگر اس کو کنفرم کر دے تو پھر تو آپ کے پاس خبر دینے والا بھی موجود اور خبر کے دونوں فریق جو ہے وہ بھی اگر تصدیق کر دیں پھر تو ہنڈرڈ پرسنٹ سبسٹنشیئٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے اور جس وقت کی گئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی سگنیفیکنس پہ آنے سے پہلے ایل کوکلی گو تھروں کیونکہ ویب سائٹس پہ اور ادر وائز جو یہ ریپورٹ ہوئی ہے یہ کمپلیٹ ریپورٹ نہیں جو ریپورٹرز نے ٹکرز فائل کی ہیں وہاں سے انہی سے چلتے ہوئے آپ کو نظر آرہے ہوتے ہیں وہ بھی خیر آج کل ٹی وی پہ تو نہیں چلتے ہیں خان صاحب کے لیکن ہمارے جو گروپس ہیں اس میں آ جاتے ہیں وہ ترتیب وار جو گفتگو ریپورٹرز نے اپنے چینلز کو بھیجوائی ہے وہ اس ترتیب میں آتی ہے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو آرمی چیف کو پیغام دیتا ہوں کہ آسم منیر اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں تاریخ نے آپ کو معاف نہیں کرنا یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں ملک کی معیشت تباہ ہوگی مستحکم جمہوریت کے بغیر کسی ملک کی اکانومی اوپر نہیں جاتی انٹرا پارٹی انتخابات اس لیے ملتوی کیے کیونکہ ہمارے لوگ ابھی چھپے ہوئے ہیں مجھے ڈیل آفر ہوئی تین سال خاموش ہو کر پیچھے ہٹ جائیں یہ ڈیل ہے جو خان صاحب بتا رہے ہیں بنی گالا بیٹھ جائیں میں نے وہی جواب دیا جو حقیقی آزادی کے نعرے لگانے والے کو دینا چاہیے یہ آفر مجھے اس وقت کی گئی جب اٹک جیل میں بند تھا اس پیغام سے اسٹیبلشمنٹ کی شرائط سامنے آگئی کہ باریاں باریاں کھیلو پہلے تم مزے لو پھر ہم مزے لیں گے پہلے ایک شیاسی فریق آجے پھر دوسرا آجے پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سائفر کیس میں تین سو بیالیس کے بیان پر دستخط نہیں کیا فیصلے میں کیسے لگایا گیا مطلب ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات کا نیا سسٹم نون لیگ اور الیکشن کمیشن نے ہیک کر لیا ہے ساری جماعتیں تیار رہیں انہوں نے پولنگ ایجنٹس کو اٹھانا ہے اور ریزلٹس کا اعلان کر دینا ہے پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اپنے پولنگ ایجنٹس کو فارم بی ملنے سے پہلے پولنگ سٹیشن سے نہ نکلنے کی ہدایت کریں بشرا بی بی سے پوچھا تک نہیں چھ گھنٹے بٹھایا اور بنی گالا لے گئے ڈیل ہوتی تو کیا وہ چل کر جیل آتی نواز شریف کسز ختم کرنا ڈیل تھی صاف اور شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی ڈیل منظور نہیں بولا گیا باری بعد میں دیں گے اچھے بندے بنو قانون سب سے بڑا ہے تیسری دنیا اس لیے بنی کے طاقتور قانون کے اوپر ہے ساٹھ سال سے اقتدار میں بیٹھی کلاس کے سارے پیسے باہر ہیں جس دن زرداری سے کہوں گا مجھے بچا لو وہ قیامت کا دن ہوگا شعباز شریف اور باجوا کا قریبی تعلق ہے خواجہ آصف جنرل باجوا کے سسر کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اس کا بیان دیکھ لیں جنرل باجوا کو بتایا تھا فوج میں مداخلت نہیں کروں گا پھر شیخ رشید کی طرف سے شریعہ ریاض سے تین کروڑ روپے لے کر ٹکٹ دینے کے سوال پر کچھ نہیں کہوں گا ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے ریجسٹر اندر نہیں لانے دیا گیا کیسے ٹکٹوں پر مشابرت ہوتی بانی پی ٹی آئی نے شیخ ریحان لکھا ہوا ہے یہاں پہ بیسیکلی وہ جو ریحان میرے ذہن سے بھی نام ہے شیخ پڑھ کے نہیں شیخ ریحان یہ جو اینیٹ باجوڑ کا ذہن سے نام میرے بھی ابھی سلپ ہو گیا یہ شیخ پڑھنے کے بعد کہ قتل پر افسوس کا اظہار جنونی کارکن تھا بہت افسوس ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بشرا بی بی کو بنی گالا میں ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا کمرے کے شیشے بند کر کے اندھیرہ کر دیا گیا ادھر سے تو جیل میں بہتر ہے ذاتیات سے ہٹ جائیں یہ ملک میرا آپ کا نہیں سب کا ملک ہے مینارے پاکستان جلسے میں بھی کہا تین سال چپ رہنے کی تلقین ہوئی ہے جنرل باجوہ نے قریشی کو بھی کہا میں نے کہا اس سے ملک کو فائدہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤں گا اگر طاقت کے زور پر پیچھے کرنا چاہتے ہو تو پیچھے نہیں ہٹوں گا چیف جسس او پاکستان دو بڑی پارٹیوں سے یہی پوچھ لیں کیا کبھی اپنی فیملی میں بھی انہوں نے الیکشن کروایا ہے ورکر آٹھ فروری کو جہاد کے لیے نکلیں ووٹ کے ذریعے آزادی حاصل کریں گے امریکہ اور طاقت کی غلامی کرنا چاہتے ہیں تو غلام کا کوئی مستقبل نہیں اصل جہاد پولنگ ایجنٹس کا ہے خدا کے باسطے ملک کے پچیس کروڑ لوگوں کا سوچو جس طرح کا الیکشن کرانے جا رہے ہو ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی سیاسی استحقام ہی معیشت مضبوط کرے گا پھر لاسٹ میں جو انہوں نے بات کی وہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے اگر اس ملک کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا اچھا یہ سوال میں نے خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس وقت اپریل کی بات نہیں ہے ایک تو آٹھ مارچ ہوئی تھی اس کے بعد اگلی ملاقات ہوئی تھی جس دن خان صاحب کے اوپر وہ کیس بنا تھا تقریر کرنے پر شباز گل جب پیمز ہاؤسپٹل میں تھے تو عمران خان نے کوئی ایک ریلی لے کے جانا تھا اور عمران خان نے ادھر پارک میں جو فاطمہ جناہ پارک ہے وہاں پہ خطاب کرنے تھا اور اے آروائی کے ساتھ اظہار ایک جائپی کرنے تھی اوزن میں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ صرف اس کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے ساری بات آج بھی تقریباً وہی انہوں نے جواب دی البتہ یہ جو خان صاحب نے کہا ہے نا کہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا یہاں میں میرے خیال ہے خان صاحب ڈنڈنگ بار گئے کیونکہ جنرل فیض دیکھیں یہ جو سارا کام ہوا وہ ظاہر ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے خان صاحب نے یہ ارادہ نہیں تھا ان کا یہ اور بات لیکن ایزر ٹاپ کنٹینڈر ان کے ذہن میں نہیں تھا نوئنگ کے جس دن جنرل باجوہ نے ریٹائر ہونے اس دن جو میرے سارے چار یا پانچ سینئر موسٹ لوگوں کے اس میں اس کا نام ہے تو ان کے ذہن سے کبھی یہ بات نہیں گزری ہوگی یہ بات تسلیم کرنے والی نہیں ہے البتہ تو اب آ جاتے ہیں دیکھیں اس میں خان صاحب نے جو بات کی ہے ڈیل کے حوالے سے کہ ڈیل آفر ہوئی ہے لائکلی ہے کہ یہ ایسا یہی ڈیل آفر ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑی مختلف بات آفر کی گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت کچھ ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہوئی ہے اچھا لیکن اس کی ٹائمنگ آپ کو کچھ بتاتی ہے ابھی آپ ذرا پچھلے دو ہفتوں کو اپنے سامنے رکھیں ذہن میں کہ دو ہفتے پہلے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے 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 عمران خان کو سائفر کیس میں بھی سزا ہو جائے گی توشہ خانہ میں بھی سزا ہو جائے گی اور اب یہ جو غیر شرعی نکاح کیس ہے جس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا بہت سارے لوگ جب یہ سنیں گے ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو اس وقت وہ فیصلہ غیر محفوظ ہو چکا ہوگا یعنی کہ باہر آ چکا ہوگا اور یہ گفتگو ہو رہی ہے ان دو سزاؤں کے سنائے جانے کے دس سال قید بامشکت چودہ سال قید بامشکت اور اگلی سزا کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں عمران خان نے بات کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ پاببلی دو سے تین چیزیں عمران خان کی اس بات پر سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ ان کو شاید یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ان کی الیکشن سے آٹھ فروری سے پہلے آخری میڈیا ٹاک ہے ہاں اس کے بعد لاسٹ ورکنگ ڈے بنے گا اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا میڈیا ٹاک کرنے کا تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں اس گفتگو کا امپیکٹ ہونا ہے آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے اور وہ امپیکٹ کیا ہے کہ ان سزاؤں کے پیچھے جب آپ نون لیگ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں خود ذہن میں سوچتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہو سکتے ہیں سزا سنانی ہے اس سے زیادہ پکے طریقے سے سنائی جا سکتی ہیں اوپن ٹرائل کر کے پورٹ میں لاکے یہاں پہ ایف ٹین سوری جی وہاں پہ آپ کے گھر بھی ہوا کرتا تھا تو اس کے ساتھ ہی جو جوڈیشل کمپلیکس میں لاکے بھی سنائی جا سکتی تھے یہ پورا کیس وہاں پہ چل سکتا تھا جو قانونی ذابطیں وہ پورے ہو سکتے تھے وہاں پر کیا ہوتا کہ ایک پوری کمپین بن جاتی عمران خان نکل پڑے عمران خان پہنچ گئے کارکون آ رہے ہیں میڈیا تک اوپن ایکسس ہے تصاویر آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں عمران خان کی جھلک جو ہے پجا رہی ہے کہیں پہ عمران خان وکٹری کا سائن بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو دیٹ وڈ بی سوڈ آف کمپین صحیح آپ نے صرف اس کو اوائیڈ کیا اور جس طریقے سے سنایا ہر لیگل ایکسپرٹ سے جب آپ بات کرتے ہوں کہتا ہے کہ یہ تو جو اپیل میں پہلی سمات میں جو ہے وہ سسپنڈ ہو جائے گا اس میں فلا چیز نہیں ہو اس میں تین سو بیال اس کا بیان نہیں لگا اس میں حق کے جرہ نہیں دیا گیا اس میں فلا پروسیجر فالو نہیں ہوا اس کو آپ اوپن ٹرائل ہی نہیں کہہ سکتے یہ سیکرٹ ٹرائل ہے یہ اس فیصلے کے خلاف ہے ان ججمنٹ کی بیسز پر یہ ختم ہو جائے گا لیکن وہرحال یہ سنائی گئی تو پھر ہر بندے سے پوچھتے ہیں بھائیہ اس کا مقصد کیا ہے ان سزاؤں کا اگر ان سزاؤں نے پہلی ہی پیشی کے اوپر آپ کے خیال میں سسپنڈ ہو جانا ہے تو پھر ان سزاؤں کا کیا مطلب ہے سارے کے سارے لوگ مل ملا کے کہتے ہی ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹرمائی کو سوچیں وہ کیسے وہ نہ نکلے کہ عمران خان یہ بھی سزا ہو گئی دس سال قید با مشکت چودہ سال قید با مشکت غیر شرعی نکاح کیس میں بھی سزا ہو جائے گی یہ تین چار سزائیں تو عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ یہ سوچ کے شاید باہر نہ نکلے کہ ہم جتنا بھی باہر نکل لیں ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کا ریٹرن ہو سکے اور کنسیڈرنگ کے تحریک انصاف ایک پارٹی جس کا نیوکلیس عمران خان ہے جن کے ارد گرد گھومتی ہے جب وہ جلسے کے لیے کال دیتے تھے لوگ نکل آتے تھے جب سیکنڈ ڈیر لیڈرشپ دیگر لوگ باہر نکل کے پھر بلے کا نشان چھینا جانا اور آزاد کنڈیڈیٹس کے بارے میں یہ فضاء بننا باوجود اس کے کہ وہ قرآن پہ حلف دے رہے ہیں اس کے باوجود یہ فضاء بن جانا کہ جناب یہ تو کوئی اور پارٹی جوائن کر لیں گے then you understand this کہ عمران خان نے یہ جو پورا پرسیپشن کریئٹ ہوا تھا اسے ایک جملے سے ختم کیا کہ مجھے ڈیل آفر ہوئے صحیح بیسیکلی میسیجنگ یہ ہے کہ I'm still relevant یہ جو بات چھپا کے رکھی تھی اٹک جیل سے لے کے جہاں پر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا اور یہ خبر نے چلی غیر مصدقہ اس سے آن ورڈ دسمبر میں پہلی بات ہی یہ نہیں کی یعنی کہ ابھی امید تھی کہ اس میں کچھ ہوگا جب بالکل وہ پوائنٹ آیا کہ جہاں پر اب آٹھ فروری کا الیکشن ہون ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میرے سے اگر آفر کی گئی ہے ڈیل اس کا مطلب یہ ہے کہ I'm still relevant صحیح تو یہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس بات کے اوپر مایوس ہو کے کہ ان کا ووٹر گھر بیٹھ جائے گا نہیں نکلے گا باہر participate نہیں کرے گا ووٹ نہیں ڈالے گا آزاد امیدواروں پر شک کرے گا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنا وہ میسیج دے دیا کہ اگلے تین دن تین کام کرنے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے گیٹی تری ہنٹرڈ پہ بھیجے پرشی شرچی بنائے ووٹ ڈالے اب یہ وہ ٹریکی پارٹ ہے جس میں عمران خان نے یہ گفتگو کر دی اب میری expectation تو یہ ہے کہ آج جب شام میں ٹاک شوز ہوں گے اور اس سے پہلے پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے اینڈ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کوئی deal offer نہیں ہوئی یا کچھ ایسا نہیں ہوا لیکن وہ جو اس کا impact ہے کہ عمران خان نے یہ message successfully باہر نکالا ہے یہ this could be one of the reasons کہ انہوں نے شاید اسی portion کو رکھ کے باہر نکالا ہے کہ مجھے صرف یہ کہا ہے کہ تین سال سکول سے کرو آپ پھر سوچیں کہ اس کا مطلب اگلی حکومت بھی تین سال کے لیے plan تھی نہیں in other words تین سال کے بعد آپ پھر elections تھے نہیں نہیں تین سال کے لیے stable ہونے دیں آپ سائیڈ پر ہو جائیں خاموش ہو جائیں جو انہوں نے آکے government نے implement کرنا ہے موشی plan اور وہ کرنا ہے نہیں باریاں باریاں سے مراد یہ ہے کہ this term of the government should be with them میری understanding would be wrong لیکن میری understanding یہ ہے کہ وہ تین سال کا وقفہ دیا گیا تین سال کے بعد آپ کی باری ہے چلیں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو لیکن پھلے آپ مزے لیں پھر ہم لے لیں اس میں تو دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے آپ آنکھیں کان ناک بند کر کے دماغ بند کر کے اگرچہ زکان میں آپ کبھی یہی حال ہوا کہ میرا بھی یہ آپ ہر بات کو as it is تسلیم تو نہیں کر سکتے اگر عمران خان نے صرف چار ہی جملے بولے ہیں کہ مجھے ڈیل آفر ہوئی ہے تو ڈیل آفر ہونے کے دوران اور بھی بہت ساری گفتگو ہوئی ہوگی جی تو وہ گفتگو تو ابھی مسنگ ہے نا ادھر سے کیا ہوئی ہوگی اور ادھر سے کیا ہوئی ہوگی بالفرض محال کے یہی ہوا ہے تو یہ اس کو definitely کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن the portion of that گفتگو جو عمران خان کے انڈ سے باہر آئی ہے اس کا مجھے اس وقت timing اور مقصد یہ لگتا ہے کہ اپنے وٹر کو اپنے سپورٹر کو اپنے ورکر کونوں نے اوصلہ دے دیا کہ ایسی بھی بات نہیں ہے گل بات چل رہی ہے یہ ہے میں نے صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نکوی آپ کے تذیر کا کمرس باکش میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ